پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ہم ویکسن لینا چاہ رہے ہیں حضر جی تو آپ کا حکم چاہیے آپ کا اجازت چاہیے حضر جی کہ ہم ویکسن لے لیں اور حضر جی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور کوئی بھی سی پریشانی نہیں آئے حضر جی اور حضر جی میرے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حضر جی ہم لوگ انڈیا سے یا کوئی بھی دیس سے باہر دیس ٹورش ویزا یا ویزٹ ویزا پہ جاتے ہیں حضر جی پھر ہم لوگ وہاں رہے کے جوب کرن اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے اور باقی جہاں تو پہلے سوال کا تعلق ہے ویکسین بلکل آپ لگوائیں تو میں تو بخادر اس پر بیان بھی دے چکا ہوں اور لوگوں کو ترغیب دے چکا ہوں بلکل ویکسین جو بھی میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کے جو ہے وہ کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ علاج کا جو ہے مکلف ہے شفا کا ذمہ دار نہیں وہ اللہ نے دینی ہے آپ اسمار پر اختیار کریں ویکسین بلکل لگائیں اور آج کل جس طریقے سے یہ وہ بائی چیزے پھیل رہی ہیں نقصاندے ہوتی ہیں اور ویکسین جو ہے یہ کوئی دوا نہیں ہوتی یہ پریکوشن ہوتی ہے کوئی کہ آپ پہلے سے سیف ہو جاتے ہیں اگر اٹیک ہوا تو آپ سیف ہو جائیں گے تو اس لئے جب یہ ویکسین لگ جاتی ہے تو اب اگر اومی کرون کا اٹیک ہوگا یا کرونا کا اٹیک ہوگا یا کوئی وی بیماری کا اٹیک ہوگا تو آپ کی باڈی پہلے سے اس کے لئے تو یار ہوگی ریزیسنس کرے گی اس لئے ویکسین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ویکسین ا دوسرا نام ہے اس لئے آپ بالکل اس حوالے سے وہ ویکسین لگوائیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے اس کے لئے آپ جو ہے سورت یونس کی آیت نمبر سکسٹی فور چو سٹھ نمبر آیت یہ روزانہ جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور دعا کر لیا کریں اور اس کے بعد جو بسم اللہ کر کے ویکسین لگوائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ہر طریقے سے جو ہے آفیت اور کامیابی نصیب ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ سے